بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اپریل دوہزار بائیس یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور کون کون سے علاقوں میں اور کتنی بارشی ہونے کی توقع ہے تازہ ترین موسمی صورتحال پیش خدمت ہے موسم کے ہر اپلیٹ سبا خبر رہنے کے لیے برحمی ربانی مدالورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ ناظرین تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق اپریل یعنی رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دوران مغربی ہموں کے نئے سلسلے پاکستان میں داخل ہوں گے جس کے باعث خطہ پوٹھوار، بالائی پنجاب، مری راولپنڈی اسلامباد، پشاور سمیت، بالائی خبر پختنخواہ اور کشمیر گلگل بلتستان سمیت مولوک شمالی علاقوں میں گرہ چمک اور تیز آنڈیوں کے ساتھ بارش اور یعنی باری کی امکانات موجود ناظرین اس دوران مولوک کے دیگر زیادہ تر وستی اور جنوبی علاقوں میں موسم خوش کرانے کی توقع ہے تاہم اپریل کے دوسرے اور تیسرے ہفتے کے دوران اور اپریل کے آخر تک مغربی ہوں کے طاقتور سلسلے جنوبی پنجاب، بلوچستان اور صبح سمیت مولوک کے مختلف وستی اور جنوبی علاقوں میں بھی گرہ چمک اور تیز توفانی آنڈیوں کے ساتھ بارشوں اور یعنی باری کا باعث بنیں گے تاہم ناظرین نوٹ فرمالیں اپریل کے آخر تک زیادہ شدت کے ساتھ گرہ چمک اور تیز توفانی بارشیں آنڈیاں یعنی باری ملوک کا رخ کر سکتی ہیں فیلحال آنے والے کئی روز تک آنے والے دو سے تین ہفتوں تک ملوک کے زیادہ تر وستی اور جنوبی علاقوں میں اچھی بارشوں کے امکانات کم جس کی وجہ سے یہ موسم فصلوں کے کٹائی کے حوالے سے کافی شاندار رہنے کا امکان ہے